یہاں رکھ کر کے وہ ظالم کتے کو کہتا ہوں تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق قریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے اگر نبی پاک کی عزت سلامت ہے تو ہماری زندگی ہے اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھ گئی تو پھر ہمارا جینا کس کام کا پھر ہماری خوشیاں کس کام کی ہیں پھر یہ رشتے کس کام کے ہیں ہمیں پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے تو اس مصطفیٰ کو مو دکھانا ہمیں پتا ہے کہ حشر میں جانے کے بعد ان کی شبات کے سوا کوئی چھارہ نہیں تو اسی لئے فاضل بریلوی نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانن سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا میرے عزیزوں میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں ان نوچوانوں سے میں معتبارہ اقتماس کرتا ہوں جنہوں نے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی زندگیوں تباہو برباد کر ڈالی رات رات پھر بیٹھ کر اجنبیوں سے چیٹنگ کرنا گیم کھیلنا زندگی پوری اس میں تم نے تحس نحس کر ڈالی تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی تمہیں پتا بھی ہے تمہارے جسموں کے اندر کی حیاء ختم ہوتی چلی گئی یہ آنکھیں دھی گئی تھی دیدار مصطفیٰ کے لئے یہ آنکھیں تھی تڑپ پیدا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرہ کوئی ایک بار دیکھنا ہے ایک بار دیکھنا ہے لیکن تم کس دنیا کی ان لذتوں میں کھو گئے نکل آؤ باہر توبہ کرو آج کے بعد سے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ کا خوف رکھوں گا مجمع میں بھی ہوں اللہ کا خوف رکھوں گا صرف اتنا تصور لے جاؤ میرے عزیزوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے سے غائب نہیں ہو سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا لہٰذا مجھے جو کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے جو کرنا ہے میرے نبی کے سامنے کرنا ہے اس تصور کے بعد تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگیوں بدل جائیں گی ایک حسین چہرہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں کیا تمہیں پتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی نے تعریف کی ہے حسان بن ثابت نے جو کہا تھا رسول اللہ کے ایک عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خونصورت کسی مانے جناہ ہی نہیں یہاں رکھ کر کے وہ ظالم کتے کو کہتا ہوں تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق قریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے تو جب پتا نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدہ سرائی میں مصموخ ہے اصل تھے لے کر ابت تک نبی پاک کی تاریخ ہوتی رہے گی کیونکہ یومِ الست میں بھی نبی کا ذکر تھا یومِ میساق میں بھی نبی کا ذکر تھا انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا آدم تا عیسیٰ علیہ وسلم نے اشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑوں چھال سکتے ہو ان ظالم کتوں کو یہ محورہ یاد ہونا چاہیے کہ سورج کی طرف مو کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے مو پر گرتا ہے نبی پاک کے لئے قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے چھرچے کو بہت بلند کیا ہے آپ کے ذکروں کو بہت بلند کیا ہے رہے گا یوہی ان کا چھرچہ رہے گا تھنڈے ہو گئے گا رہے گا یوہی ان کا چھرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں سبعان اللہ سبعان اللہ عزیزہ نگرہ میں وقار تفجھو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ توصیف سننے والی جماعت الحمدللہ مولا تعالی نے تمہیں صرف اور صرف مسلمان جماعت میں نہیں رکھا عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے جن کی ابتداہی ہے اور ہر دن کا ان کا معمول یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہ کھلے آنکھ میری صلی اللہ علیہ کہتے کہ الحمدللہ ہمیں فقر ہے اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جماعت میں مولا نے ہمیں رکھا ہے میں آج آپ سے یہ اہد لے کر جانا چاہتا ہوں اے سنبھل کے مسلمانوں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے چہرے پاک کی زیارت کی تڑپ لے کر جیو گے یا نہیں جیو گے انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنہ لے کر جییں گے پھر ایک بار جب تمہارے اندر یہ احساس آ جائے گا دنیا کا کوئی حسن تمہاری آنکھوں کو تھوکہ نہیں دے سکے گا کوئی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف پھیر نہیں سکے گی خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا ایک عیسائی کلے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا محاصرہ کیا تھا عیسائی اندر موجود تھے خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے صحابہ تھے عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا کہا کہ خالد سے لڑ کر کبھی جیت نہیں سکیں گے تلوار سے جیت نہیں سکیں گے لہٰذا ایک پلان بناتے ہیں تین دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے اور پلان کیا تھا بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کران گا مال و دولت پورے بازار میں بچھانا کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے دو ہی چیزوں کا تو اشائق ہوتا ہے مال و دولت اور خوبصورتی خالد بن ولید کے جو نوجوان سپائی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا تین دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا حسینہوں کو عیسائیوں نے اور مال بچھایا تھا خالد بن ولید نے جیسی دیکھا اپنے نوجوانوں کو رکھ لیں کہا رک جاؤ ایک نصیحت کی تھی کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں آج تمہارے انتحان کا وقت ہے آج تمہارے انتحان کا وقت ہے اگر تم اس انتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائی اور اگر ڈکمکا گئے تو لعنت کی پھڑکار ہوں گی صحابہ نے پوچھا اس میں نوجوان تھے تابعین بھی تھے خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لے عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں منوبس ہو گئے ہوں گے پیسے لوٹ رہے ہوں گے اور ہم کلے میں پھر سے پتہ کادشن منائیں گے لیکن دیکھا ان کے سپائی ایسے گزر جائے ایسے گزر جائے تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتے اس انداز سے چل رہے تھے فوجیوں کی چھال ہے نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے وہ حسینہ ہیں اپنی طرح بلاتی رہ گئی لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا دنیا کی طرح دیکھا ہی نہیں صحیح سلامت پوری فوج کلے تک پہنچ گئی خالد بن ولید نے اسی عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیوں جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیوں لے کر کے آیا اور ایک جملہ پوچھا خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی یہ پریشتوں کی ہے کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے انہیں چابیوں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا آجاؤ اے مومنوں میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں پکنے کی دعوت کرتا ہوں بے دا ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے